ٹیم انڈیا انناؤنس 15 میمبر سکوارڈ فور اپ کمنگ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2024 یعنی کہ ٹیم انڈیا نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2024 کے لیے اپنے پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پندرہ رکنی سکوارڈ میں شمن گل کے لراہل جیسے بڑے کھلاڑیوں کو ڈراؤپ کیا گیا ہے اور جیسوی جیسوال اور شیمن دوبے جیسے کئی ینگ کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے شیمن دوبے آئی پیل 2024 میں سی ایسکے کی طرف سے ٹاپ رانسکورر ہیں جنہوں نے اب تاک آئی پیل میں 270 رانس بنا رکھے ہیں ان کی ایوریج بنتی ہے 45.11 کی تو اسی وجہ سے شیمن دوبے کو اس سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے ان کے علاوہ آر آر یعنی کہ راجستان رویلز کے کپتان اور وکٹ کیپر بلے بات سنجو سیمسن کو بھی سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے تقریباً ڈیر سال کے بعد سنجو سیمسن کی ٹیم انڈیا کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں جو ہے جگہ بن پائی ہے وہ بھی آئی پیل 2024 میں تباہ کن اور اچھی پرفارمنس کی وجہ سے سنجو سیمسن آئی پیل 2024 میں نمبر چار پر آگے جس طرح تباہی مچا رہے ہیں اور رنج کے امبار لگا رہے ہیں اسی پرفارمنس کی وجہ سے کیر آہل کو ڈراب کیا گیا ہے اور سنجو سیمسن کو موقع دیا گیا ہے اگر اس سکوارڈ کی بات کی جائے تو نمبر ون پر ٹیم انڈیا کے کیپٹن ہوں گے جناب ہٹ مین یعنی کہ روہت شرمہ وویس کیپٹن ہوں گے ہردک پانڈیا جن کی سیلیکشن کے حوالے سے کافی سوالات اٹھ رہے تھے لیکن ہردک پانڈیا جتنا بڑا آر آنڈر اور جتنا بڑا پلیئر ہے اور اس کا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ دیزارف کرتا تھا وویس کیپٹن کی سیٹ پر آنا اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2024 میں ٹیم انڈیا کی ٹیم میں سیلیکٹ ہونا تو نمبر دو پر ہیں وویس کیپٹن ہردک پانڈیا نمبر تیم پر ہوگے جیس وی جیس وال یہ آر آر یعنی کہ راجستان رول کی طرف سے اوپننگ کر رہے ہیں انہوں ابھی حال ہی میں ہنڈر بنا کر اپنی سیلیکشن کو درست ثابت کر دیا ہے نمبر چار پر ہوگے ویرات کولی ان کے بعد مسٹر 360 یعنی ٹی ٹوینٹی کے نمبر وان بیٹسمن سمجھ تو آپ گئے ہوں گے سودیا کمار یادف کی بات کر رہا ہوں ان کے بعد وکٹ کیپر بلے باز ربش پانت جو کہ دیر سال بعد ٹیم انڈیا کی نیشنل کرکٹ ٹیم میں واپسی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ان کے بعد آر آر کے کپتان ایک اور وکٹ کیپر یعنی کہ سنجو سیمسن ان کے بعد شمم دوبے جنہوں نے سی ایس کے کی طرف سے کھیلتے ہوئے آئیپل دوہدار چوبیس میں تباہی مچا رکھی ہے ان کے بعد آر آنڈر کیٹاگری میں رویندر جدیجہ جو کہ کمال کے آر آنڈر ہیں اکیلے دم پر میٹ جتانے کی عبیلٹی رکھتے ہیں ان کے بعد اکشت پٹیل یہ بولک اور بیٹنگ دونوں سے دھمال مچاتے ہیں اور کمال کے آر آنڈر ہے ان کے بعد سپینڈ دپارمنٹ میں ٹیم ایڈیا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے گلتیب یادب جو کہ اپنی گھونٹی گیندوں سے بڑے بڑے بیٹسمنوں کو پریشان کرتے ہیں نمبر دو پر دوسرے سپینڈر ہو گئے جز وندر چاہل جو کہ کافی لمبے عرصے سے ٹیم ایڈیا کی ٹی ٹوینٹی جو ہے ٹیم سے دور رکھے گئے تھے لیکن اچھی پرہومس کی وجہ سے ایک بار پھر ان کی ٹیم میں واپسی ہو گئی ہے ان کے علاوہ ٹیم ایڈیا کے پیس اٹیک کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ارشدیب سنگ جو ٹی ٹوینٹی کے بہترین بولر ثابت ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ان کے بعد جسپریت بھمرا اور ان کے بعد محمد سراج جیسے ہونے ہار بولر شامل ہیں ٹیم ایڈیا ایک کمپلیٹ ٹیم ہے جس کی بیٹنگ تقریبا نمبر ساتھ تک ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں ٹیم ایڈیا ایک تگڑی ٹیم بن کے سامنے آئے گی کیونکہ ویسٹ انڈیز کی پچھیں جو ہے سپین بولر کے لیے سازگار ہوتی ہیں اور سپینرز ان کے کمال کے ہیں جن میں جزویندر چہل ہوگے گلدیب یادو روندر جدیجہ جیسے ناور سپینرز شامل ہیں اور اگر ٹیم ایڈیا کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو ویرات کولی روہت شرمہ شیوم دوبے جیسے ایسے ہونے ہار بلے باز شامل ہیں جو کہ سپین کو اٹھا اٹھا کے چھکے مارتے ہیں وہ بھی نوے سے لے کر ایک سو دس میٹر کے لمبے لمبے چھکے تو یہ تھا ٹیم ایڈیا کا سکوار جو کہ ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں ٹیم ایڈیا کی نمائندگی کرے گا حیرانگی کے بات یہ ہے کہ شمن گل جسے کچھ لوگ جو ہے انڈیا کے گھٹیا جرنلسٹ بابر آزم کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے بابر کے ساتھ کمپیئر کرنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ بابر ٹی ٹی ورلڈ کپ میں کپتانی کرے گا اور شمن گل بھائی صاحب رزرب میں رکھے گئے ہیں رزرب میں رکھے گئے ہیں اور بابر آزم کپتانی کرے گا تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو کیسے لے گی کمانٹ ساکر میں لازمی دائے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدات اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہماری یوٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی سائنون کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی لیٹسٹ اور نیو ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لئے اتنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نقبان